بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیفا ورڈ کپ قطر کا سب سے مہنگا ترین ایونٹ ہونے جا رہا ہے قطر وسطی ایشیا کا ملک ہے اور اس طرح یہ پورے ایشیا کا سب سے مہنگا ترین ملک ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والا فرد اگر کوئی سلانہ بارہ لاکھ کماتا ہے تو قطر میں یہ رقم تقریباً بیس ہزار بنتی ہے جو کہ قطر میں رہنے والا سب سے غریب انسان کماتا ہے دوہزار دس میں جب قطر کو فیفا ورڈ کپ دوہزار بائیس کی میز بانی ملی تو پورے قطر میں خوشی کا عالم تھا دوہزار دس سے دوہزار بائیس کے ان بارہ سالوں میں قطر نے فیفا ورڈ کپ کے حوالے سے کتنے ورڈ کلاس سٹیڈیم تعمیر کیے اور قطری روپوں میں ان سٹیڈیم پر کل کتنی لاغت آئی اور پاکستان اس فیفا ورڈ کپ میں کیا رول ادا کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مائی نالچ چینل اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو یہی کچھ دکھانے والے ہیں قطر نے ان دس سالوں میں ورڈ کلاس سٹیڈیم ڈیزائن کر کے فیفا ورڈ کپ پر آنے والے ویزٹر کو حیران اور پریشان کر دیا ہے ویسے عرب ممالک بلندو بالا امارات اور پروجیکٹس کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ ورڈ کلاس سٹیڈیم سب کے سب کنٹینرز کی مدر سے بنائے گئے ہیں قطر اب تک ان سٹیڈیم پر کل دو سو بیس بیلین ڈالر خرد کر چکا ہے جس میں ویزٹر کو ائرپورٹ سے سٹیڈیم تک لانے کے لیے ایک شاندار میٹرو سروس بھی شامل ہیں ان ورڈ کلاس سٹیڈیم میں چار لاکھ بیس ہزار افراد میچ دیکھ سکتے ہیں فیفا ورڈ کپ کے آغاز میں ہی تیس لاکھ ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں جبکہ روس میں کھیلے جانے والے فیفا ورڈ کپ کے آغاز میں کل چوبیس لاکھ ٹکٹس فروخت ہوئی تھی اور یوں قطر نے اپنے اس فیفا ورڈ کپ میں روس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہی نہیں قطر نے ان آرڈ سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ ایک شاندار سٹی بھی بنا ڈالی ہے جن میں شاپنگ مالز اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا یہ سٹیڈیم قطر کے دارالحکومت دوہا کے پچاس کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ وزیٹر بہ آسانی ایک سٹیڈیم سے دوسرے سٹیڈیم میں میچ دیکھنے جا سکیں قطر نے اپنے ملک کی مالی حالت کو مزید بہتر کرنے کے لیے وزیٹر کے لیے ائر پورٹ سے سٹیڈیم تک آنے کے لیے خاص قسم کی سیکیورٹی بھی مہیا کر رکھی ہے اور سٹیڈیمز میں آلی شان ہوترز بھی بنا ڈالے ہیں قطر کی گرمی سے بچنے کے لیے ان سٹیڈیمز کو ائر کنڈیشنر کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے فیفا ورڈ کپ میں کل 32 ممالک کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں پاکستان کی فوٹبال ٹیم تو حصہ نہ لے سکی ہاں البتہ سیالکوٹ کے مشہور فوٹبالز اور پاکستان فوج کی سیکیورٹی فیفا ورڈ کپ قطر میں ضرور نظر آئے گی فیفا ورڈ کپ میچ ٹکٹ فیس کیٹیگری کے لحاظ سے دو سو سے لے کر پچیس سو کتری روپے ہیں جبکہ سعودی عرب نے فیفا ورڈ کپ کی ٹکٹ ہولڈرز مسلمانوں کے لیے عمرہ فیس ختم کر دی ہے اور یہ ٹورنمنٹ ایک ماہ تک چلے گا جس میں کل چونسٹ میچز کھیلے جائیں گے فیفا ورڈ کپ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا پوری دنیا کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے کاری صاحب کی طرف سے ایک سوال کا جواب بھی تیار کیا گیا تھا جب ایک مشہور صاحب افتتاحی تقریب میں پوچھتے ہیں کہ کل دنیا میں مختلف قسم کے لوگ اور کلچرز موجود ہیں آخر ان کی کیا وجہ ہے تو اس پر کاری صاحب قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خدا تعالی نے تعارف کے لیے بنائی ہیں اور خدا تعالی کے نزدیک معزز ترین وہ شخص ہے جو تم میں سے تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے فیفا ورڈ کپ میں اب تک دو بڑے اپسٹ ہو چکے ہیں پہلے اپسٹ میں سعودی عرب نے ورڈ کلاس چیمپین میسی کی ٹیم ارجنٹائن کو دو ایک سے شکست دی جبکہ دوسرے اپسٹ میں جپان نے دفاعی چیمپین جرمنی کو دو ایک سے شکست دے چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ